الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعوهم بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات اور پردنس نمازِ تراوی کے بعد کے درس میں کل ہم اور آپ نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اس کو ہم نے کل سمجھا اجام حضرات اور خواتین کے سامنے جو مسئلہ میں رکھنے جا رہا ہوں اس کا تعلق بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہی سے ہے دیکھئے شریعتِ اسلامیہ کا ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارکہ وتعالی کوئی بھی ایک شرعی مسئلہ ایک ہی آیت میں ایک ہی مقام پر بتا دیتے ہیں ایک ہی آیت میں یا ایک ہی حدیث میں پورا مسئلہ بتا دیا جاتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کے مختلف پہلو جو ہوتے ہیں اس سے جڑی بہت ساری چیزیں الگ الگ مقامات پر الگ الگ آیتوں میں الگ الگ احادیث میں بیان کی جاتی اسی لیے علماء کا یہ کام ہوتا ہے کہ علماء وہ مسائل جن مسائل کو ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا ہے ہر آدمی پڑھ کے سمجھ بھی لے گا معنی اگر معلوم ہو جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے لیکن کئی مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جزئیات تفصیلات اور دیگر مسائل کئی آیتوں میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں الگ الگ مسائل بیان کیے گئے ہوتے ہیں یہ اہل علم کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو ایک جا کر کے اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے یہ اسلام میں داخلے کا دروازہ ہے اور یہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے یہ مسئلہ ہم سب پڑھتے ہیں اور پچھلے درواز میں میں نے خود بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی لیکن آج ایک مسئلہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو کافی ہو جائے گا زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دے زبان سے صرف اقرار کر لے تو وہ اس کی نجات کے لئے کافی ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کیوں ایسا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کی مختلف مقامات پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کلمے کے ساتھ کچھ شرطیں لاغو کی ہیں کہ کلمہ جب ادا کرو جب کلمہ پڑو جب اقرار کرو اس میں یہ بات بھی ہونی چاہیے یہ بات بھی ہونی چاہیے یہ بات بھی ہونی چاہیے ایسی مختلف باتیں قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ تمام باتیں اہل علم نے اکٹھا کر کے ہمارے سامنے رکھی ان کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنے کلمے میں وہ ساری باتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں ان تمام باتوں کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ میں مطلوب ہیں کلمے کے اقرار کے ساتھ زبان کے اقرار کے ساتھ اور جو چیزیں اس میں ہونی چاہیے اہل علم لا الہ الا اللہ کے شرائط کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرطیں یعنی ایک بندہ کلم ہے لا الہ الا اللہ کو واقعی معنوں میں ویسا بنانا چاہتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تو اسے ان شرطوں پہ کھرا اترنا پڑے گا ان شرطوں کو پورا کرنا پڑے گا وہ کیا شرطیں ہیں سات شرطیں سات باتیں میں ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا لیکن ان سات شرطوں کا معنی اور مطلب اور ان کی ایک ایک دلیل صرف آپ کے سامنے رکھنوں گا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ کلمہ صرف زبان سے پڑھ لینے کا نام نہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یعنی آدمی زبان سے صرف کلمہ کہہ دے تو کچھ نہیں جب تک یہ شرائط وہ پوریڈہ کرے صرف دل اور نگاہ کا مسلمان ہونا کافی نہیں یہ جو سات شرطیں ہیں ان سب کو بندہ جب تک پورا نہ کرے اس کا کلمہ اللہ تعالی کے پاس پورا نہیں ہوتا ہے کیا شرطیں ہیں اہل علم نے سات شرطیں گنائی ہیں علم یقین قبول انقیاد صدق اخلاص اور اس کے ساتھ محبت یہ سات شرطیں ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کو لا الہ الا اللہ کا علم ہو یعنی صرف یہ کلمہ سنا زبان سے ادا کر دیا اس سے آدمی کا کلمہ کلمہ نہیں ہوتا ہے اس کا جو معنی ہے لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کر رہا ہے اس اقرار کا جو معنی ہے جو ہم نے پچھلے درس میں سنا کل سنا اس سے پہلے اس کی تفصیلات سنی لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے وہ معنی جاننا ضروری ہے ایک وہ آدمی جو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا ہے اسے معنی نہیں معلوم ہے یہ کلمہ اس کا قابل قبول نہیں رہتا جب تک وہ اس کے معنی کو نہ جانتا ہو یہ جاننا کہاں ضروری ہے اس کی دلیل کہاں ہے کہ جان کر ہی کلمہ پڑھنا چاہیے قرآن میں اللہ نے فرمایا جو حق کی گواہی دیں تو اس حال میں دیں کہ وہ جانتے ہوں کہ وہ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سی صند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا وہوہ یعلم اللہ الا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو بندہ اس حال میں موت پک پہ موت کو کسام نہ کرے انتقال کر جائے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہے یعنی اس کے معنی کو جانتا ہے اس کے مفہوم کو جانتا ہے الفاظ اور معنی دونوں کی واقفیت اس کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا تو پہلی شرط ہے کہ بندے کو معنی معلوم ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ جو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں تو اس پر اس کا یقین ہو اس پر اس کا یقین ہونا چاہیے کئی بار یہ بات معلوم تو ہوتی ہے ہمارے علم میں آتی ہے لیکن بندے کو اس کا یقین نہیں ہوتا اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کا مستقع اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس بات کا پورا پورا یقین ہونا چاہیے جب بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی طویل حدیث ہے ایک مرتبہ اللہ کی نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ اٹھ کر گئے صحابہ سمجھے کسی ضرورت کے لیے گئے کافی دیر تک لوٹ کر نہیں آئے صحابہ انتظار کرتے رہے پھر ڈر ہوا اللہ کی نبی اکیلے گئے کہ یہ یہود دشمن نقصان نہ پہنچا دیں صحابہ تیزی سے اٹھ کے ڈھونٹے ہوئے نکلے سب سے پہلے حضرت ابو حریرہ اللہ کی نبی ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے سب سے پہلے حضرت ابو حریرہ اس کی جو پانی کی نالی وہاں سے گھستے ہوئے پہنچے پہنچ کر اللہ کی نبی کے سامنے ساری گفتگو کی ہم پریشان ہیں آپ یہاں ہیں مختصر یہ کہ اس حدیث میں اللہ کی نبی نے اخیر میں یہ فرمایا کہ اے ابو حریرہ جاؤ اس حد بندی کے باہر یہ جو باغیچہ اس باغیچے سے باہر جس سے بھی ملو وہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو مستیقن بیہا قلبوہو اس طرح کہ اس کا دل سے اسے یقین ہو تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو تو اللہ کی نبی نے کیا شرط رکھی مستیقن بیہا قلبوہو کہ بندے کو اس کے معنی کا یقین ہونا چاہیے تو کلمہ پڑھنے والے کو علم بھی ہونا چاہیے اس کا یقین بھی ہونا چاہیے یہ بھی ضروری ہے تیسری چیز ہے کلمہ کو بندہ قبول کرے یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑو اسلام میں داخل ہوگے آپ سے کہا جا رہا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہو مختلف اوقات میں اس کلمہ کا اقرار آپ سے کروایا جا رہا ہے دعاوں میں کروایا جا رہا ہے ازان میں کروایا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت کے دونان کروایا جا رہا ہے یا کوئی ضرورت پر آپ سے پوچھ رہا ہے اس کلمے کو قبول کرو اس کا انکار مت کرو اس لیے کہ مشرقین کا طریقہ کیا تھا انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے یستکبرون مو پھیر کر چلے آتے پیٹ پھیر کر چلے آتے قبول ہونا چاہیے اس کلمے کو قبول کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا توحید کی بات آپ کے سامنے رکھی جائے بلا چونچرہ توحید کی بات کو آپ کو قبول کرنا چاہیے اگر آپ توحید کو قبول نہیں کر رہے تو آپ کلمے کو قبول نہیں کر رہے مشرقین کا یہی مسئلہ تھا مشرقین اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لا الہ الا اللہ کے لیے تیسری شرط یہ کہ اس کو قبول کرنا چاہیے یہ مشرک جو کہتے تھے مشرکین کا جو معاملہ تھا انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے اللہ کے نبی نے صفا کی پہاڑی پہ جب چڑھ کر سارے عرب کے سارے مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو ایک کلیمے کا صرف مطالبہ کر رہا ہو اگر پڑھ لوگے نا سارے عرب و عجم کے لوگ تمہارے تابع ہو جائیں گے کہا ایک نہیں پڑھ سکتے ہیں کئی کلمات بولو اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ سارے کے سارے مکرگ یہ نہیں پڑھ سکتے ہم تو کلیمے کو قبول کرنا اور کلیمے کا جو معنی توحید کی بات ہے اسے قبول کرنا اجاب بتاؤ کچھنے ایسے مسلمان ہیں ان کے سامنے یہی توحید کی بات واضح طور پر رکھی جاتی ہے اس کو قبول نہ کرنے کی ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہمارے آبا و اجداد کا یہ طریقہ نہیں تھا وہ توحید کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں جو توحید کی بات کو قبول نہ کرے اس کے کلیمے کی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس لیے کہ توحید کو قبول نہ کرنا دراصل اس کلیمے کا انکار کرنا ہے یہ قبول ہے تیسری شرط چوتھی شرط ہے الانقیاد الانقیاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی سر تسلیم خم کرے سرنڈر کر دے یعنی اب یہ کلیمہ مجھے معلوم ہوا میرا یقین بھی اس پہ ہو گیا اور میں نے قبول کر لیا اب اپنے سارے معاملات اسی کے تابع کر دوں گا یعنی میرے سارے معاملات میں توحید اتر آئے گی سارے معاملات میں شرک سے برات ہوگی میں سرنڈر کروں گا اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دوں گا غیر اللہ سے ناتا توڑ کر اللہ کے حوالے ہو جاؤں گا اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَحْ تم اپنے رب کے طرف پلٹو لاؤٹ کر آؤ رجوع کرو اور اَسْلِمُوا لَحْ اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو انقیاد کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا کیسے سرنڈر کرنا اب تو ہی تو ہے میرا معبود تیرے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں تیرے حوالے کر رہا ہوں میری ساری عبادتیں اب تیری ہی میری ساری ریاضتیں اب تیری ہی میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی ہے میری عبادت میری زندگی اور موت اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیں ہم اور آپ یہ ہے چوتھی شرط پانچویں شرط کیا ہے پانچویں شرط ہے کہ آدمی کلمے کا اقرار کر رہا ہے تو اس میں سچا ہو اقرار صدق پانچویں شرط صدق آپ جانتے ہیں منافقین بھی کلمے کا اقرار کرتے تھے منافق بھی کلمے کا اقرار کرتے تھے کلمہ پڑھتے تھے لیکن کیا وہ اس اقرار میں سچے تھے نہیں ان کا دل ان کے ساتھ نہیں تھا تو بندہ کلمے کا اقرار صدق دل کے ساتھ کرے اللہ نے فرمایا اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول اللہ جانتا ہے کہ یقیننا آپ اس کے رسول اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں یعنی آدمی اقرار کر رہا ہے تو اقرار میں بندہ کیا ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے جھوٹ موٹ کا اقرار نہ کرے سامنے کچھ دل میں کچھ یہ نہ ہو آدمی سچا ہو اپنے اس اقرار کے اندر کلیمے کے اقرار میں اور چھٹی شرط اس کلیمے لا الہ الا اللہ کے لیے یہ ہے کہ بندہ اس اقرار میں مخلص ہو بندہ اس اقرار میں مخلص ہو کیسے مخلص ہوگا دیکھیں مخلص ہونے کے لیے دو باتوں کا خیال رکھنا پڑے گی ایک تو یہ کہ کلیمے کا اقرار کر رہا ہے تو اس کے بعد عبادت صرف اللہ کی اللہ کے ساتھ مخلص رہے اور دوسری چیز یہ کہ اس کلیمے کے اقرار سے اسے اللہ کی رضا ہی مقصود ہو دنیا میں کسی نقصان سے بچنا دنیا میں کوئی فائدہ حاصل کرنا یہ مقصد نہ ہو کلیمہ اللہ کے لیے ہی پڑے اس توحید کا اقرار اللہ ہی کے لیے کرے اس توحید کا اقرار کسی نقصان سے بچنے کسی فائدے کے حاصل کرنے کے لیے نہیں اصل اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اللہ کی جہنم سے بچ کر اللہ کی جنت میں جانے کے لیے ہو دنیا بھی کوئی مفاد اس کے سامنے نہ ہو بندہ مخلص ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنا چاہیے کہاں ہیں اس کی دلیل پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی روز قیامت آپ کی شفاعت آپ کی سفارش کس کو ملے گی اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو حریرہ تمہارے اندر جو علم کی جو تڑپ ہے جو حرص ہے نا اس حرص کی وجہ سے مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال مجھ سے تمہیں سب سے پہلے کرو گے پھر اس کے بعد اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی میری سفارش کا روز قیامت سب سے زیادہ مستحق ہوگا یا سب سے بڑا خوشبخت جو میری صفات کا سفارش کا حق دار ہوگا وہ ہوگا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار خلوص کے ساتھ کرے مخلص ہو اس اقرار میں خالص اللہ کے لئے اس نے اس توحید کو اپنایا ہو کسی اور فائدے یا کسی اور نقصان سے بچنے کے لئے نہ ہو یہ جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے لئے مطلوب شرط ہے اور ساتھویں اور آخری شرط یہ ہے کہ بندے کو اس کلمہ سے محبت ہو اس کلمہ کے معنی سے محبت ہو اس کلمہ میں جو دین جو توحید کی بات اس توحید سے محبت ہو اور اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت ہو ساتھویں جو شرط ہے وہ المحبہ محبت ہونی چاہیے یہ محبت ہی اصل یعنی ایمان کی عبادت کی بنیاد ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے یہ کلمہ پڑھنے والا اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت کرے اس کا جو معنی ہے اس معنی سے محبت کرے معنی میں جو توحید کا پہلو ہے اس سے محبت کرے یہ توحید جس اللہ کا حق ہے اس اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی مطلوبہ شرائط میں سے ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا تین باتیں ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ تین باتیں پیدا ہوں گی نا وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَان ایمان کی حلاوت ملے گی کیا ہے اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ اللہ اور اس کا رسول ما سِوَاه یعنی ان دونوں کے علاوات جو کچھ ہیں ان دونوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہو جائے وَأَيُّ حِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اور اتنا کہ اب لوگوں سے محبت بھی کر رہا ہے اللہ کی خاطر کر رہا ہے مفاد کی بنیاد پر دوستی یا مفاد کی بنیاد پر دشمنی نہیں اللہ کی خاطر محبت کرنے والا ہو رہا ہے اور تیسری صفت فرحان فرمائی وَأَيْ يَكْرَهَ أَيْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَيْ يَقْذَفَ فِي الْنَّارِ اور کفر میں واپس لوٹنے کو ویسے ہی ناپسند کرے ظاہر بات ہے جب اللہ سے سچی محبت ہوگی نا تو اللہ کی محبت چھوڑ کر دنیا میں کیا اچھا لگے گا آدمی کو ہر چیز سے نفرت ہوگی اَيْ يَكْرَهَ أَيْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ کفر کی طرف لوٹنے کو ویسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے یہ سات شرطیں میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا اور آپ کا جو اقرار ہے جس سے ہمارے اور آپ کے ایمان کا دروازہ کھلتا ہے اور جس پر موت میری اور آپ کی کامیابی کی زمانت ہے یہ کلمہ اپنا پورا وزن رکھتا ہے کب جب آپ ان تمام باتوں کے ساتھ اس کلمہ اقرار کریں الحمدللہ میں ایک بات آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ آج تک ایسا سات نمبر دیکھ کر کبھی ہم نے کلمہ پڑا نہیں ایک عام مسلمان کبھی آج تک اس کو معلوم کیا تھا لیکن آپ اگر ان معانی پر غور کر کے دیکھیں ایک سچے مسلمان کے اندر یہ سات کی سات باتیں ہوتی ہیں ہاں وہ اس طرح نہیں مانتا الفاظ کے ساتھ کہ یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں یہ ساتھ ہیں پہلی شرط یہ ہے دوسری شرط یہ ہے اس انداز سے اس نے نہیں مانا ہوگا لیکن سچے دل سے جس نے کلمہ اقرار کر کے اپنے آپ کو مسلمان مانا ہوگا اس کی زندگی میں آپ دیکھیں گے اسے علم بھی ہوگا یقین بھی ہوگا ہاں جو جاہل ہیں انپڑھ ہیں گوار ہیں ان کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ اپنے کلمے کی اصلاح اس انداز سے بھی کرو کہ تمہارے اپنے کلمے میں یہ ساری باتیں آنی شاہیے حضرین اگرامی توحید کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ایک بڑا اہم درست یہ ہے کہ ہم اپنے کلمے کے اندر یہ تمام خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ سے دعا کی دیئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار میں یہ تمام شرطیں یہ تمام کمالات یہ تمام خوبیاں یہ تمام اچھائیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی